پیز ہمیں رکھے نوٹیس چاری کے لیے چلی آئے ہیں چیو آئے تو ماضی میں جے کو کچھ تین دو رہے ہو وہ صحیح کرنو آئے شوکت عزیز صدیقی سبقہ ودیق نالو فیض حمید جو خانوں آئے چیف جسٹس جو یہ چون آئے چیف جسٹس ودیق چیو آئے تو اسا جو موقع واضح آئے تاکیتے سیاسی دائروں ختم آئے عدالتی دائروں شروع تھی ہے تو اما جو کیس مقرر نت تھی رہے ہو وہ الزام لگایا اسا معذرت کندہ سی تفصیل معلوم کندہ سی غلام رسول کمبر سنگے جوائن کے آئے غلام رسول آگاہ کچھو جی جسٹس شوکت عزیز صدیقی جی برطریق سپریم کورٹ جنرل ریٹائرڈ فیض عمید برگیڈر ریٹائرڈ ارفان رامی کے نوٹس جاری کرے چیڑا ہے سابق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ انور کانسی سابق ریجسٹرار سپریم کورٹ ارباب آر ایس کے بر نوٹس جاری کیا رہا ہے چیف جسٹس سازی فائز سازی سربائی میں پنجر اکنی بینچ بدلی کہیا ہے جسٹس امیر الدین جسٹس جمال مندوخیل جسٹس حسن حضار رزوی جسٹس عرفان سامات کرے رہا ہے جو کی بدلی دوران چیف جسٹس پاکستان یہ ریمارک سامو آیا در سالن جو پرانا کیسز جی کہ اوے لگا رہا ہے سسٹم میں پیدا تھے جی کہ خراب ہوئے ختم کیوں چیف جسٹس جو جائیے ریمارک سوات جسٹس شوکت طرفا جی کہ نالا بھرتا دیا انہیں میں جنرل فیرز احمد ریٹائرڈ جو نالو جو کوا وہ سر فیرست آئے تکھین جیکن وہ نوٹس جاری کہا تھا ساگے وقت نوٹس جاری کرن چیف جسٹس جائیے ریمارک سوات اسی معنون کے بینہ سبب کنج نتھا کرن چاہیوں کہ سیاسی جماعت کے کدھرن جیل آئے جی کہنے ہی سب کچھ تو آئے چیف جسٹس جائیے ریمارک سوات بیرستر سالہ دین جو چونہو تو جیڈیشل سکم تے دبا آب جی نواز شریف کے کڑیو بھی ہو جن سے چیف جسٹس جو یہ پچھوڑا ہوتا ہے ان جو فائدوں کے انکھے تو جن مانون کے فائدوں تو آئے ان ان کے ان ان کے دور چونہ بڑھائیو بھی ہو آئے چیف جسٹس طرفا سپریم کورٹ طرفا شوکت عزیز صدیقی جسٹس کے برطرف کرنوالا جو کو کیس آئے ان میں جنرل ریٹائل فیز عمین بلکہ جنرل ریٹائل ایلفان رامی کے نوٹس جاری کرے چاہے ہیں انہیں سگر اگر اسلام باداہ کورٹ جیہاں گونے چیف جسٹس انوارکانسی ہیں ریجسٹر سپریم کورٹ اگونے ریجسٹر سپریم کورٹ اور باب عارف کے نوٹس جاری کرے ہیں پری مہربانی گولام سلکمبر تفسیر انجرے